بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی کریم وعلا آلہ واصحابہ والعیمت المحدثین والمفسرین والفقہائی والصالحین اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد وبارک وسلم جزاللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا آہلہ جزاللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا آہلہ ہم سب کو یہ اچھی طرح پتہ ہے اور نہیں پتہ تو یہ پتہ ہونا چاہیے that we are currently living in the end of times there are two types of signs جو احادیث مبارکہ میں آتے ہیں ending time کے علماء نے سمجھانے کے لیے اس کو دو categories میں divide کر دیا one is the major sins and one is the minor sins signs major signs and minor signs major signs میں ساری وہ بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دجال کانہ امام المہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعبت اللہ الرز سورج کا الگ direction سے نکلتے ہیں all these are major signs minor signs جتنے آئے ہیں اور کبھی موقع ملا تو آپ لوگ خود بھی research کریں کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم اس پر بھی session کریں گے جتنے minor signs آئے ہیں نا حادیث مبارکہ میں وہ not 80% 90% 100% پورے ہو چکے ہیں اب صرف جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا وہ رہتی ہیں which brings us to the conclusion کہ we are for sure living in the end of times اس میں کوئی دورہ ہی نہیں اب اب یہ تو پتہ چلیا کہ ہم ending میں رہ رہے ہیں اب ہمیں اسی mentality کے ساتھ کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا دیکھیں جب دو لوگ tennis کا game کھیل رہے ہیں اور کوئی grand slam championship ہو رہی ہے two sets all two games all final set final game اور دونوں میں سے جو بھی player وہ game جی دیا اس کا مطلب وہ championship جی جائے گا بالکل final clutch moment چل رہا ہے بالکل تو ہم سب کو پتہ چاہے وہ 4 گھنٹے کا match ہو 5 گھنٹے کا match ہو وہ جو آخر کے 10 minutes ہوں گے نا جب دونوں players کو پتہ ہے کہ بس اس کے بعد the game is finished اس آخر کے 10 minutes میں چاہے وہ کتنا ہی تھک گیا ہو the player will make sure کہ اپنا پورا zone لگا دے جو بھی اس کے پاس جو بھی weapons ہیں نا کہ اس کا 4 hand اچھا ہے back hand اچھا ہے serve اچھی ہے وہ ساری چیزیں لگا دے گا ہوگا نہیں ہوگا ایسے بالکل ایسے ہی ہوگا اور یہ ہر چیز میں ہوتا ہے آپ cricket کی example لے لیں football لے لیں کچھ بھی لے لیں دو teams آپس میں کھیل رہی ہیں one all last five minutes دونوں teams اپنی پوری جان لگا دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ پانچ منٹ گزر گئے اس کے بعد پھر یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں آئے گا ایسا ہوتا ہے نا بھئی بالکل ایسے ہی ہے سمجھیں ذرا اس چیز کو جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان جس نے وہ اس وقت سٹارٹنگ میں بالکل آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت جب چیلنج دیا تھا کہ میں سب کو بھیکاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا تھا وہ تب سے شروع ہوا ہے اور جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہ end of times چل رہے ہیں اس طرح ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے شیطان کو پتہ ہے کہ یہ ending چل رہی ہے اور جب شیطان کو پتہ ہے کہ بس اس کے بعد chapter is finished تو جس طرح ہر پلئر اپنی پوری جان لگا دیتا ہے ending میں بالکل ویسے ہی شیطان کو اچھے سے پتہ ہے کہ یہ آخر کیا میرے پاس دو تین منٹس ہیں یہ ending چل رہی ہے بس he now makes sure کہ اب وہ اپنی پوری جان لگا دے جو طریقے اس نے apply کرے پچھلی قوموں کو بھیکانے کے لیے پچھلی لوگوں کو بھیکانے کے لیے شروع کے لوگوں کو بھیکانے کے لیے اب اس کو پتہ ہے یہ final moment ہے اس کے بعد اب کچھ نہیں بچا تو اب جتنے ویپنز اس نے شروع سے لے کے use کیے تھے نا اس کو پتہ ہے وہ سارے ویپنز اب use کرنے ہیں and it is not a surprise کہ جو گناہ individual گناہ جو کسی قوم کے اندر historically ہم دیکھتے آئے ہیں جس ایک گناہ کی وجہ سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا it shouldn't come to us as a surprise کہ آج کی امت ان تمام گناہوں میں لگی ہوئی ہے this in itself is a clear indication what i am trying to say شیطان کو اچھے سے پتہ ہے یہ ending ہے لگا دو اپنا سب کچھ اب یہ بات میں نے پوری تمہید یہ کیوں بان دیا جس طرح شیطان کو پتہ ہے یہ last moment ہے اپنے سارے ویپنز use کر لیں ویسے ہی شیطان ویسے ہی شیطان نے اپنا one of the most strongest weapon کو ابھی apply کیا ہوئے اور جس طرح قیامت قریب آتی رہے گی وہ یہ weapon کو increase کرتا رہے گا and the one strongest weapon of شیطان جو آج وہ استعمال کر رہے ہیں اور شاید ہم سب اس میں پھسے ہوئے ہیں یہ چلے آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں دنیا اس میں پھسی ہوئی ہے وہ جو one strongest weapon ہے نا that is the weapon جس میں ہم نے آج بات کرنی ہے اور وہ weapon کیا ہے جس کو ہم نے topic بھی دیا ہے integrity beyond appearance کہ ہم لوگوں کے سامنے تو بچ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تو نیک بن جاتے ہیں سب کچھ معاملہ change ہو جاتا ہے جب کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا this is the most lethal weapon of شیطان in this day and age اچھا لڑکا نیک لڑکا نمازی لڑکا طلب رکھنے والا بندہ شادی شدہ بندہ بزرگ آدمی بچہ ہر کوئی کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی نماز بھی پڑھ رہا ہے آگے بھی بڑھنے کی نیت کر رہا ہے کوشش بھی کرتا ہے لیکن جب بھی اکیلے میں جاتا ہے وہیں پہ پسل جاتا ہے اور یہ اتنا بڑا weapon بن چکا ہے اب اتنا بڑا weapon شیطان کا بن چکا ہے کہ many people جو کہ دیندار جس کو ہم کہتے ہیں اور آپ سب دیکھیں دیندار ہیں دیندار ہم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے دیندار صرف اس کو نہیں کہتے ہیں جس نے اپنی وضاقتہ دینی کر لی بھئی آپ سب یہاں پہ کیوں آئیں ہیں ہم کوئی بزنس کی بات کرنے نہیں آئیں ہم کوئی فوٹبال ڈسکس کرنے نہیں آئیں کوئی مووی کا بتانے نہیں آئیں ہم سب ایک کام کے لئے آئیں اپنے دین کی خاطر اپنے اللہ کی خاطر تو آپ سب دیندار ہو گئے تو یہ جو دیندار لوگ ہیں شیطان جو سب سدھا ٹرائپ کرتے ہیں وہ پرائیوٹ لائف کے ذریعے ٹرائپ کرتے ہیں یاد رکھیں اور آپ دیکھیں جس طرح وقت بڑھ رہے ہیں انیلائز کریں اور اگر اپنے بزرگوں سے بات کرنی ہے تو کریں انیلائز کریں چھپکے گناہ کرنا وقت کے ساتھ ساتھ اور آسان ہوتا جاتا ہے آپ بیس سال پہلے چلے جائیں چھپکے ہم مووی دیکھ سکتے تھے کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے بلکہ بیس بھی شاید زیادہ کہہ رہا ہوں دس سال پہلے چلے جائیں پندرہ سال پہلے کیا ہم چھپکے مووی دیکھ سکتے تھے نہیں دیکھ سکتے تھے کیا ہم چھپکے اپنا کمپیوٹر استعمال کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے even to the extent کیا ہم چھپ کے لڑکیوں سے بات کر سکتے تھے کچھ نہیں تھا بھائی چالیس پچاس سال پہلے چلے جائیں تو پھر تو اور نہ تھا مشکل تھا سب ان ساری چیزوں کو آج انیلائز کریں where are we standing right now کیا مووی دیکھنا چھپ کے دیکھنا آسان ہے مشکل ہے ابھی میں چاہوں آپ لوگ وہاں بیان میں ہوں چاہوں یوں مووی دیکھ لوں اللہ نہ کرے اتنا آسان ہو چکا ہے کیا سکرین یوز کرنا اب آسان ہے مشکل ہے بالکل آسان ہے پرائیویٹ لائف میں گناہ کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے پبلک لائف میں پھر بھی شیطان کو پتا ہے کہ مجھے ان کو درہاں ڈیویٹ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ریلیٹیو لی میں ہم سب کی بات کر رہا ہوں جو پبلک لائف میں گناہ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں اس کو بھی انداز ہے کہ بھئی یہ نہیں کرے گا یہ پبلک میں گناہ ہاں پرائیویٹ میں when he comes one on one with me تب میں اس کو لے کے ڈوبوں گا اور پیپل یہیں پہ ہم لوگ مار کھا رہے ہیں i can narrate you stories and stories of good دینی boys جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم بس تحجد گزار کہتے ہیں اکیلے میں جاتے ہیں تو بس پھسل جاتے ہیں اور یہ جو پرائیویٹ لائف ہے نا یاد رکھیں یہی ٹیسٹ ہے سب سے بڑا حقیقت جو ہے نا حقیقت the reality the reality is actually not on the outside یاد رکھیں ایک بات the real deal the real deal the real deal lies in the inside ظاہر میں نیک بنانا اس طبقے کے لیے اب آسان ہے اتنا مشکل نہیں رہا ہے ظاہر میں کسی کو اپنے آپ کو نیک پریزنٹ کرنا is no rocket science now ظاہر میں تو تھوڑا سا اب effort کرے ظاہر میں تو سب ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا ظاہر میں اس کی اہمیت نہیں ہے I'm just saying the real deal lies in the inside اندر سے کیسے ہو تم اور اندر کا صحیح mirror کہاں پہ آتا ہے when you go when you are absolutely sure that no one is looking at me وہیں پہ سارا مسئلہ آتا ہے یاروں اور وہیں پہ ہم پسل رہے ہیں وہیں پہ پسل رہے ہیں وہیں پہ پسل رہے ہیں ان کو کیا بدہ بچہ جب اکیلا ہوتا ہے تو ایسا موں کالا کرتا ہے اپنا ایسا موں کالا کرتا ہے کہ شیطان بھی شرم آج ہے اور یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے if you really want to ask me personally تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں گے please if you really want to ask me personally کہ آج کل کا سب سے بڑا فطرہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے تو believe me LGBT is not a big challenge اس طبقے کے لئے atheism نہیں اتنا بڑا چیلنج انشاءاللہ یہ سب handle ہو جائے گا لیکن یہ جو public private میں difference آ رہے ہیں نا ہمارے یہ اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اتنا بڑا چیلنج کہ ایسا لگتے ہیں کہ ہم نکلی نہیں سکتے شادی شدہ لوگ سب فسے میں اس کے اندر اور مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس نہیں ہوا ہوا ہماری private life پہ اگر ہم یہ بنوے what is تقوی تقوی حرق کوئی کہتا ہے تقوی حاصل کریں اگر definition پوچھیں نا ہمارے سارے جو answers آئیں گے نا وہ ہمارے ظاہر سے related آئیں گے تقوی is all about ظاہر and باطن both اور پورا جو آئینہ ہمیں دیکھتا ہے نا وہ اندر سے دیکھتا ہے اکیلے میں دیکھتا ہے and with time with time آپ دیکھیں انٹرنیٹ کو دیکھ لیں اب انٹرنیٹ use کرنا اکیلے میں کتنا آسان ہو گیا ہے پہلے مجھے یاد ہے parents جو ہے وائی فائی بن کر دیا کرتے تھے اب کچھ بھی control میں نہیں ہے وائی فائی بن دے data available ہے mobile data ختم وہ بھی اگر روک لیں کہ sim نہیں دلائیں تو I know there are multiple other ways وہ government نے اللہ اللہ کر کے ایک اچھی چیز ہوئی تھی کہ جی وہ porn websites کو بن کر دیا تھا تو وہ ایک VPN نہیں بلا آگئی everything is going to become easy and easy and easy یاد رکھیں sinning in private life is going to become more and more easy اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا focus نہیں اور انشاءاللہ آگے ہم discuss کریں گے how to save ourselves کیونکہ ہمارا focus نہیں ہوتا so we have become extremely vulnerable in our private life ظاہر میں ہم ان لوگوں کے سامنے پھر بھی بچ جائیں گے کوئی کہیں نا آو آکے music سنتے ہم کہیں نہیں نہیں استغفر میں نے چھوڑ دیا ہے music کوئی نا آو یاد اس لڑکی کے پاس جلا جا کے دیکھتے ہیں نہیں نہیں private life میں اکیلے بیٹھے ہیں just one single photo ہمیں دیکھ گئی نا instagram پہ facebook پہ ایک ویڈیو ہمیں دیکھ گئی just a click away بس چلے گئے وہ ایک فوٹو وہ ایک ویڈیو ہمیں لیتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے اتنا vulnerable ہو چکے ہم اپنی private life میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہی فرمایا تھا جو آپ لوگ جو ہمارے ساتھ courses کر رہے ہیں حکمہ میں وہ آپ لوگ نے مجھ سے یہ آیت تو بار بار سنی ہوگی وَذَرُو 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 ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ وَذَرُو کا مطلب آپ سمجھے چھوڑ دو leave it run from it اسم کہتے ہیں گناہ کو ظاہری گناہ بھی and باطنہ باطنی گناہ بھی چھوڑ دو بھاگو اس سے وَذَرُو وَذَرُو کا آپ مطلب اسی طرح سمجھیں کہ اگر خدا نہ خاص تھا کہیں کچھ کچھ پانی آجائے فلڈ آجائے اور یہاں بہت زیادہ بچے ہیں تو ایک آدمی ہے concern آدمی ہے parent اپنے بچوں کا بھاگو یہاں سے بھاگو اس طرح کر کے concern آئے گا بھاگو یہاں سے بچوں بھاگو یہ وَذَرُو کو اسی طرح سمجھیں چھوڑ دو بھاگو مت پڑو ان چکروں میں ظاہری گناہ سے بھی بچو and وَبَاطِنَ وَبَاطِنَ ہم نے اس آیت کو صرف 50% تک explore کیا ہے وَبَاطِنَ ظاہری گناہ تک explore کیا ہوئے ابھی میں آپ لوگوں سے پوچھوں شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہے جو کہ اچھا یہ بھی گناہ ہوتا ہے لیکن وَبَاطِنَ زیرو پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز ہم سب کہتے ہیں ہمیں اندر سے اچھا انسان ہونا چاہیے ارے مطلب کیا ہے اس بات کا بھائی this is damaging us اور یہ اور زیادہ پتہ ہے کس کے اندر ہے یہاں تو پھر بھی میں جو اندازہ لگا رہا ہوں i mean everyone is almost above 17 to 18 years old یہ جو private life کا مسئلہ ہے نا people یہ جو نیا بچہ آ رہا ہے نا پیچھے 10-11 سال کا جو بھی بچہ اور بچی ہے یہ ابھی سے پھسنا شروع ہو گئے private life میں اکیلے ہونے کے گناہ میں یہ نکال دے نہیں میرا بچہ تو ابھی چھوٹا ہے ماسوم ہے ہمارا بچہ ایک چیز میں بڑا expert ہو گیا آپ کو پتہ کیا ہمیں لگتا ہے نا western culture میں زیادہ مسئلے ہیں سارے مسئلے یہاں بھی ہیں ہاں ہمارا بچہ ایک چیز میں expert ہو گیا ہے وہ کس میں اپنی private life کو چھپانے میں اس چیز میں ہم لوگ واقعی expert ہو گئے what public appearance we want to give we have become an expert in this کہ public کو آپ کیا اپنی appearance دکھانا چاہتے ہو اور private بھی اپنی چیز کیسے بچانا چاہتے ہو ہم expert ہو چکے ہیں اس کے اندر this gives rise to ultimate level اسی کو تو منافقت کہتے ہیں یہی تو منافقت ہے اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہمارے اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اتنے cases اب آنا شروع ہو گئے ہیں جس میں یہی reason دیتے ہیں شادیوں میں لڑکے والے بھی لڑکی والے یا نہیں کیا husband بھی یا wife بھی کہ بھی ہم نے تو شادی کر لی تھی وہ ظاہر دیکھ کے حقیقت یہ کیسا یہ تو اب کھلا ہے تو وہ حقیقت پہلے کہاں تھا بھئی پہلے بھی تو ساتھ ہی تھا نا لیکن پہلے کیا تھا expert تھا یا تھی چھپانے میں private life اور دیکھیں ایک rule یاد رکھیں a very important rule public life ہماری صاف ہوگی پبلک action سے private life ہماری صاف ہوگی private action سے جس کو ہم جلوت اور خلوت کہتے ہیں جلوت ہماری صاف ہوگی جلوت والی چیزوں سے ہی اور خلوت ہماری صاف ہوگی خلوت کی چیزوں سے ہی یہ مجھ سمجھے میں مسجد میں جا کے اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو میری خلوت private life صحیح ہو جائے گی یہ سمجھنے کی بات ہے یہ مجھ سمجھیں جو میں عمل ظاہر میں کر رہا ہوں وہ یہاں پہ صحیح ہو جائے گا private life صحیح ہوگی private عمل صحیح نہیں سمجھے شاید private life جب کوئی نہیں دیکھ رہا وہ میری زندگی سورے کی انہی عمل کرنے سے جب کوئی نہیں دیکھ رہا یہ والی بات سمجھ نہیں حافظ آپ سمجھے یہ بات private life میری صحیح ہوگی private عمل کرنے سے چھپ کے جو زندگی ہے نا وہ پاک صاف ہوگی اسی عمل سے جو چھپ کے کیا جائے گا اور public life صحیح ہوگی جو publicly کیا جائے گا یہ اگر rule ہمیں سمجھ آ گیا نا تو انشاءاللہ ہماری private life بہتر ہوگی for example اگر کوئی بندہ اپنی private life گناہ میں پڑا ہوئے تو اس کو privately ہی کوئی نیکی کرنی پڑے گی چھپ کے ہی تلاوت کرنی پڑے گی مسجد میں بیٹھ کے یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں اس کا اپنا اثر عمل سب ہوگا لیکن private میں جو ایک purity آئے گی نا وہ چھپ کے ہی کرنے سے آئے گی اور آپ کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے جو ہمارا دین کا مزاج ہے نا یہ ہم سب کو مختلف طریقوں سے پتا ہے ہمارا دین کا جو مزاج ہے نا وہ چھپ کے نیکی کرنے کا ہے ایک آپ لوگ نے ہم نے بڑے بزرگوں سے ایک بات سنی ہوگی نا ہم نے مہاورتا بڑوں سے سنی ہوگی آپ تو خیرنی اس کرتے ہوں گے نیکی کر دریا میں ڈال سنی اپنی دادا سے دادی سے نانان بڑوں سے یہ مطلب کیا ہے اس بات کا ہمارے بڑے یہ بات کیوں کرتے تھے دریا میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں وہ دریا کے حوالے ہو جاتی ہے بس نیکی کرو اور بس بھول جاؤ اس کو چھوڑ دو بس ڈال دو دریا میں وہ پانی خود ہی لے جائے گا آگے آخرت کے دریا میں ڈال دو ڈال دیں گے ابھی تھوڑا اپنے پاس بھی تو رکھیں لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا this has given rise to the importance of public appearance public appearance اور یہ concept آپ دیکھیں دیکھیں everything کوئی by chance نہیں ہو جاتا یہ سب strategically ہو رہا ہے more and more ہمیں push کیا جا رہا ہے کہ اپنی نیکیوں کو publicly دکھاؤ اور اس کے اتنے justification ہیں اتنی justification ہیں کہ دکھاؤ publicly دکھاؤ publicly نیکیاں دکھاؤ اپنی عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو جب تک آپ status پہ نہیں لگاؤگے تو پتہ کیسے چلے گا اور justification کیا وہ جی لوگوں کو ترغیب دینی ہے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا تاکہ میرے عمل سے وہ ختم یہ آئیڈیا اور ہمارے پہلے والوں کو نہیں آتے تھی آئیڈیا میں ایک نیک کام کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہوں میں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا کیوں جی تاکہ لوگوں کو ترغیب یہ بات اس میں کوئی حرج نہیں ہے بائی دو لیکن just saying this just saying this آپ کو اپنے دل پہ دو سو قسم کے filter لگانے پڑیں گے کہ میرے دل میں کیا feeling آ رہی ہے اور اگر دل میں ریا دکھاوا تکبر یہ والی feeling آ رہی تو آپ کو دے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ مت بتائیں لوگوں کو اپنے آپ کو تو پہلے بچائیں تو یہ رول یاد رکھیں public appearance کے لیے اپنے ظاہری دنیا کو نیک کرنے کے لیے ظاہری عمال باطنی دنیا کو نیک کرنے کے لیے باطنی عمال private دنیا کو نیک کرنے کے لیے private عمال چھپ کے نیکی کرنا and this is actually the whole concept of تحجد this is actually the concept of تحجد تحجد کے بارے میں کیا آیا ہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں خاموشی سے اٹھتے ہیں تنہائی میں اٹھتے ہیں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ایسے الفاظ آئیں حدیث میں چھپ کے یاد کرتے ہیں اور آج ہمارا مزاج کیا بن چکے کہ اگر میں تحجد میں اٹھ گیا تو جب تک کسی ایک کو بتاؤں کسی کو پتا چلے اور بیچین ہوتی اندر جب تک کسی کو پتا نہ چلے اسی وجہ سے میں نے کہا نا یہ آج کے ٹائم کا پرسنل میں کہہ رہا ہوں اگر جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا ہم جیسے لوگوں کے لئے وہ اپنی پبلک اور پرائیویٹ لائف کا ہے پبلک میں نیک بننا آج اتنا آسان ہے شاید اس سے پہلے آج کہیں نہیں تھا بکا آج 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 اتنا آسان ہے نا یہ جائیں مارکٹنگ والے آپ بیٹھے ہیں مارکٹنگ میں بتائیں گے آپ کیسے بننا ہے میں خود مارکٹنگ ہوں میں آپ کو آئیڈیا دے دوں ایسے یہ تین عمل کر لو پبلک تمہیں accept کر لے گے you will become the new دینی talk of the town private میں کیا ہے حقیقت وہ ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ لوگ نئی نہیں بات ہے آج کچھ لگ رہی ہیں اور میں شاید ایسی کوئی بات کر رہا ہوں جو آپ لوگ شاید یا تو حضم نہیں کر رہے یا مزا نہیں آرہ یا شاید کچھ زیادے accept کر رہے دیکھ یہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے ہم بڑے نیک بن چکے ہم بڑے اچھے بن چکے سارا مسئلہ جو ہے نا یہ پرائیویٹ میں اور بند کمروں میں آ چکے پرائیویٹ چیٹنگ کرنا کسی کو پتا نہ چل جائے چیٹ کر کر دیلیٹ کر دینا یہ سلام میں قربان جائے ان کے اوپر انہوں نے اتنی دعائیں ہمیں بتائی ہیں جب میں یہ سیشن پرپیر کر رہا تھا نا سنت دعائیں بتائیں اپنی پرائیویٹ لائف کو صاف کرنے کے لئے ایک لانگ لسٹ مل گئی مجھے سنت دعائیویٹ نبی علیہ السلام نے پرائیویٹ لائف تھا اور یہ واقعتاً یہ خاتم نبی تھے آپ کو لگتا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں پرائیویٹ لائف کا مسئلہ ہوگا وہ بہترین میں سب سے بہترین لوگ تھے وہ عظیم لوگ تھے ان کی پرائیویٹ سب سیم تھا اس ٹائم اتنا فوکس کرنے ان دعائوں پر یہ کس کے لئے اور ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا وہ سب سلوشن بتا کے گئے ہیں فرمایا یہ دعا کی کسرت کرو اور میں انشاءاللہ کسی طریقے سے آپ لوگ تھے دعا پہنچ بھی چھوٹی سی دعا ہے نبی علیہ السلام نے اس کی کسرت کرو کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ آپ پاک کر دیں فی غیبی و شہادہ میری یعنی کہ سامنے کی دنیا بھی اور میری غیب کی دنیا بھی یعنی کہ وہ دنیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ دنیا جو صرف میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میری پبلک لائف بھی میری پرائیوٹ لائف بھی اور نبی کریم نے اتنا فوکس کیا ہے اتنا فوکس کروایا ہے ہمیں کہ اکیلے میں نیک بن جاؤ اصل جو نیکی ہے اور یہ سب بندے خود انیلائز کریں اپنے بارے میں اصل نیکی یہ ظاہر کی نیکیاں نہیں ہیں دیکھیں ظاہر کی جتنی نیکی ہیں وہ دروازہ ہے صرف انٹری کا آپ وہ بندہ کیسا ہوگا جس گھر بنا اور وہ ہمارے لئے دروازہ بنائے اور دنیا کا سب سے بہترین دروازہ بنا دے اس سے اچھا دور کوئی بڑی نہیں سکتا لیکن مسئلہ کیا ہے اس کو گھر بنانے ہوگا تو اس نے صرف دروازہ بنا دیا بس دروازہ کھولا اندر کچھ ہے ہی نہیں گھر کہیں نہیں آپ دروازہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے نہیں تو رہوں گا کہا پہ نئی دروازہ دیکھیں آپ یہ کیا یہ تو کھلا نئی دروازہ دیکھیں آپ ہسی آرین اس بات پہ اور ظاہری عامال are like a doorway ان کے ثروح ہم نے باطن میں گھسنا تھا ان کے ثروح ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ اپنے اندر جانا تھا and the real deal lies in the inside ہم نے کیونکہ public appearance پہ فوکس ہے تو ہمارا بھائی ہمارا بچہ ہماری بیوی ہمارے بچے بہن بھائی اگر وہ لوگ ظاہری طور پہ نیک ہمیں دکھ رہے نا ہمیں نماز پڑھ روزہ رکھ رکھ بس that's it اچھا اگر بولیں نا ماباب بھائی اور اس سے زیادہ کیا کریں ہم لوگ پتہ ہی نہیں ہے کہ how to open the spiritual world the باطنی world for our family genuinely ماباب فکر کر رہے لگے اور کیا کریں ہم کبھی یہ discussion شاید ہمارے ذہنوں میں نہیں آئی کہ اپنے لوگوں سے اپنے پیاروں سے بیٹھ کی یہ والی discussion کریں آج ہم نے ان کو الگ private rooms دے دی ہیں الگ کمرے بنا کے دے دی ہیں یہ تو اور سونے پہ سواگا cherry on the cake ہو چکا ہے یہ جو نیا trend آگیا ہے نا اتنا سا گھر ہوگا تین بچے تینوں کے الگ کمرے یہ بڑی خطرناک چیز میں نے کہنا sinning will become more and more easy private rooms تین بیٹے ہیں تینوں کے الگ کمرے شادی شروع ہے نہیں دس سال کے گیارہ سال کے بارہ سال سبحان اللہ چودہ سال کے اور یہ private room دے دی ان کو رات کو آخری پہر میں اٹھ اللہ سے مافیا مانگ ہوگا یہ بھی اندر ہے تو وائی فائی بھی اندر ہے سب کچھ یہ اس کے پاس وہ پچھلے دنوں وہ ہمارے کزن کا گھر بانا ڈیفینس میں تو میں ایسی مستی مستی میں چھوٹے لڑکے ہیں دو بارہ سال کا چودہ پندرہ سال کا ان دونوں کو الگ کمرے بنا کی کہہ دیا ایک بار کہ آپ کے امی ابو کو کہوں گا کہ آپ دونوں کا ایک کمرہ کر دیں وہ جبکہ میری بڑی عزت کرتے لیکن ایسا لگا جیسے کہ میں نے کوئی گالی دی شازے بھائی کیا ہوگیا آپ کو یہی الفاظ تھے ان کے یہ کانسیپٹ ہی بلکل کیونکہ ایک اصول جو میں جو پیرنٹ سننا چاہتے میں ان کو یہ بتا جیتا ہوں کہ ایک رول بنا لیں اگر دو بچے ہیں بیٹے ہیں تو دونوں کو ایک کمرہ دیں اور دو بیٹی ہیں تو بیٹیوں کو ایک کمرہ دیں اچھا اب ماں باپ خود کہتے نہیں بچے نہیں مانیں گے تو ایک اور رول بنا لیں پھر وہ رول یہ ہے کہ جب بھی اپنے بیٹے کے کمرے میں جا رہے ہیں تو کوئی نوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمرہ کھولے اور جائیں بگیر نوک بیٹی کے کمرے میں چلے جائیں دیکھیں نوک ہی تو اصل یہ ہی ہے اب نوک کہتے بیٹا میں آ جاؤں وہ دس بارہ سیکنڈ میں وہ جو کر رہا ہو گا وہ ایسا محل بدل سکتا ہے کہ امام غزالی تو اسی میں اتر آج سی دس بارہ پندرہ سیکنڈ is more than enough for them وہ اتنے ایکسپرٹ ہوگئے دس سیکنڈ کے اندر ہی یہ بلکل جی امی جی پرائیویٹ لائف کا سنج یہ اور زیادہ سٹرونگ ہوتا جا رہے اور جتنا اس کو کم کرنی کوشش کریں گے اتنا مشکل ہوتا جا رہے سب کچھ ای ای دی ی تنگ ای سرپرائز کہ انٹرنیٹ کی ریٹس اور انٹرنیٹ کے پرائیس کم ہوتے جا رہے وقت کے ساتھ موبائل یوز کرنا اور آسان ہوتا جا رہے اور سستے موبائل آتے جا رہے آتے جا رہے آٹا اور مہنگا ہوتا جا رہے دنیا بھر میں بجلی اور مہنگی ہوتی جا رہی ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا جو گناہ کرنے کے ویپنز وہ آسان ہوتے جا رہے آج انٹرنیٹ کرنا کتنا آسان ہے اور جو واقعہ جو ضروری آتے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور آسان ہوگا ابھی تو ہمیں لگ رہے نا یہ موبائل میٹا کی دنیا ہے اس کو کھلنے دے ایک بار دیکھیں کیا ہوتے ہیں اگر ابھی آج ہم اس سے نہیں بچ پا رہے نا just wait and watch آگے کیا کیا ہونے ہے it is becoming more and more difficult and difficult to get ourselves away from this private life کو پاک کرنا جتنا مشکل اب ہو چکا ہے نا آج کے بیان کا مقصد ہے to open our eyes towards this private life کو سب جو پھسل رہے نا وہ private life میں پھسل رہے سب literally سب اور جو بندہ اپنی private life میں بچ گیا نا یقین کریں اس نے واقعتاً بہت بڑی فتح حاصل کر لی اس نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہر قسم کا گناہ private life میں ہو رہا ہے ہر قسم جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا آج وہ گناہ بھی ہم کر رہے اور اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے اس کو normalize کر لیا اپنی زندگی میں کہ ٹھیک میں نمازے تو پڑھ رہا ہوں جا تو رہا ہوں میں بیان میں تو آ رہا ہوں نا private life کو پاک 7 year آزمائش رہتی ہے وہ تو ہے بجارہ کھیلا وہ تو جب بھی گھر میں جائے گا private life ہوگی اس کی جو شادی شدہ ہیں ان کے پاس چلو بیوی تو ہے لیکن ان پہ کب attack ہوتا ہے کب attack ہوتا ہے اور آگے کر لیں تھوڑا دیکھ لیں تھوڑا اور آگے ہو سکتے شادی شدہ پہ attack ہوتا ہے بھئی ہاں جب بیگم اپنی امی گیا جاتی ہے اور آپ کو بتائیں یہ genuine issue ہے genuine issue ہے کہ husbands آکے کہتے ہیں جب تک بیوی ہوتے تب تک بچا ہوتا ہوں بیوی چلی جاتی ہے یا بیوی سو جاتی ہے that is when the real attack happens یہ مجھے پتہ ہے بڑی taboo بات ہو رہی ہیں آج یہ شاید بات ہے آپ لوگ کو اچھی بھی لگ رہی ہیں کیا لگ رہی ہیں لیکن this is the reality یہ taboo کے چکر میں ہمارا taboo نکل گیا ہے صحیح بتا رہا ہوں میں private live میں fill the animals بن چکے ہم اور ظاہر میں ماشاء اللہ office میں امامت ان سے کرواتے ہیں یہ بڑے نیک ہیں private میں ختم ہے یہاں آزان تو ابھی ہو رہی ہے ابھی ہو ہی نہیں ہے چلیں یہاں کی آزان پہ ہم وقفہ لے لیں انشاءاللہ اچھا now i'll tell you some ways انشاءاللہ ابھی تک تو سمجھ گئے نا مسئلہ کہاں پہ ہے اور کس چیز پہ ہم نے focus کر نے اب میں آپ لوگ کو تقریباً سیون ٹو ایٹ طریقے بتاؤں گا ادھر چلے آزان اللہ اتبار اللہ واہ واہ شکریہ موسیقی ہم انشاءاللہ بیان کے بعد ادھر ہی جماعت کر لیں گے کیونکہ اتنی بڑی مسجد بھی اتنی بڑی ہے نہیں تو ادھر ہی جماعت کر لیں گے انشاءاللہ سو اب ہمیں پرابلم سٹیٹمنٹ تو سمجھ آ گیا now i really want you all to listen or note some seven to eight ways how to purify our private life یہ اب ضروری اور عمل کی نیت سے سنیں عمل کی نیت سے وہ رول تو یاد ہے نا کہ private life نیک ہوگی پیوریفائی ہوگی privately عمل کر کے اور public پیوریفائی ہوگی publicly عمل کر کے یہ رول یاد ہے نا ٹھیک ہے now some ways some physical ways how to purify our private life point number one a very important thing privately اکیلے میں تلاوتِ قرآن کرنا privately اکیلے میں تلاوتِ قرآن کرنا دیکھیں قرآنِ کریم کی تلاوت جو ہے نا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت کا حقیقی طور پہ جو بڑا احسان ہے نا وہ یہ کہ اللہ نے اپنا کلام دے دیا ہمیں اور یہ آج کل نا دیکھیں ایک غلط ایک کانسپٹ جنم لے رہے ہیں کہ تلاوت کی اہمیت کو کم کیا جا رہے ہیں کہ کیا ایسی تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ کے پڑھو بغیر سمجھے اور نا عزت اللہ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ توتے کی طرح پڑھتے رہتے ہو یہ غلط ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے سمجھ کے پڑھنا nothing like that obviously سمجھ کے پڑھنا چاہیے لیکن that doesn't mean کہ purely بغیر سمجھے تلاوتِ قرآن کرنا اس کی اہمیت کم ہوگئی یہ غلط ہے تلاوت کی اپنی اہمیت ہے اور یہ سب جو ہے نا بھی recently ideas آئیں یہ آپ کو ہمارے کتابوں میں تفصیلوں میں کہیں یہ point نہیں ملے گا یہ آج کے لئے نیا ہے پتہ نہیں عجیب سی بات آگئی ہے تو please privately تلاوت کرنا عموماً ہم لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو یا مسجد میں کرتے ہیں یا گھر میں بھی چلو کہیں کسی ایسی جگہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں کریں وہ سب کرتے رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی private life کو purify کرنا اکیلے میں چھپ کے تلاوت کریں کوشش کریں کسی کو پتا نہ چلے چھپ کے جتنا چھپ کے ہو سکتا ہے چھپ کے تلاوت کریں number one تلاوتِ قرآن چھپ کے number two and a very 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 important point to remain purified point number two کوشش کریں باوضو رہیں کیا کریں باوضو رہیں جتنا حد تک ہو سکتا ہے دیکھیں وضو کے فضائل میں آئی وڈ ریکویسٹ یو آل کہ آپ لوگ جا کے اب تو یہ بخاری اور مسلم یہ آن لائن آگئے ہیں آپ جا کے سرچ کریں جائے سے آپ تو کنٹرول ایف کے ذریعے سرچ بھی ہو جاتے ہیں وضو لکھ کے سرچ کریں you will see the فضائل of وضو اتنا بڑا ویپن کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے to against the attacks of شیطان وضو کریں باوضو رہنے کی عادت ڈالیں اچھا باوضو رہنے کا ایک یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے واش روم کی حاجت کو روکے رکھیں کہ بھئی زہر میں کر لیا آپ روکے رکھوں گا اشار تک رکھیں رکھوں گا یہ کہے یہ غلط ہے بھائی یہ بالکل غلط ہے باوضو رہنے کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا آسان حل ہے کہ جب بھی واش روم جا رہے ہیں عادت بنا لیں ہاتھ تو دھوتے ہیں موہ تو دھوتے ہیں جا کے وضو ہی کر لیں corporate world میں یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ادھا جی dressing بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے لیکن چیلنج ہے اب اس کو کریں جس طرح بھی ہو سکتا ہے سٹارٹ کریں تھوڑے تھوڑے چھوٹے لیول سے ایک دم سے ہنڈر پرشنٹ پر جمپ کرنے ہی کوشش نہ کریں چھوٹے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں آفس میں مشکل ہوتا ہے یونیورسٹی میں مشکل ہوتا ہے تو گھر سے شروع کر لیں جتنا ٹائم گھر میں تو باوضو رہ لیں لیکن باوضو رہیں تلاوت قرآن چھپ کے کریں باوضو رہیں تیسری چیز دیکھیں پرائیوٹ میں کچھ بھی ہو جائے نا کچھ بھی ہو جائے توبہ مت چھوڑیے گا توبہ کرتے رہے اللہ سے معافی مانگتے رہے یہ جو پرائیوٹ کے گناہ ہے نا یہ ایک میجر فیکٹر پلے کرتے ہیں ہمیں ہوپلس بنانے میں نا امید بنانے میں پرائیوٹ کو جو گناہ ہیں یاد رکھیں پرائیوٹ کے گناہ ہمیں بہت تیزی سے نا امید کرتے ہیں کہ بھئی میں نے سب کچھ کر لیا نمازیں بھی پڑھ لی نظروں کی حفاظت بھی کر لی خواتین سے بھی بچا رہا پرائیوٹ لی آکے پسل گیا اور کوئی گناہ ہو گیا مجھ سے یہ چیز ہمیں بہت جلدی نا امید کرتی ہے ہوپلس نیس سے بچنا ہے ہم نے نا امیدی سے بچیں اور نا امیدی سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ سے معافی مانگتے رہے بار بار معافی مانگتے رہے کسی نے پوچھا کہ جی میں گناہ کرتا ہوں اکیلے میں اور جنویرلی توبہ کرتا ہوں آنکھوں سے آسو جنویرلی نکلتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ گناہ میں نکلنا چاہتا ہوں اس گناہ سے لیکن اگلے دن پھر کر لیتا ہوں دو افتے بعد پھر کر لیتا ہوں چار دن بعد پھر کر لیتا ہوں اور جنویرلی معافی مانگتا ہوں تو یہ تو میں صحیح نہیں کر رہا تو کیا ایسی کرتے رہے تو ان کو جواب یہ دیا گیا جی آپ ایسی کرتے رہے تب تک کرتے رہے جب تک شیطان آپ سے نا امید نہ ہو جائے کب تک کرتے رہے جب تک شیطان آپ سے نا امید نہ ہو جائے کہ بھئی کیا فائدہ اب اس سے گناہ کا وسوسہ ڈالنا گناہ کروانا یہ تو پھر جا کے معافی مانگ لے گا اتنا کریں اتنا کریں اتنا کریں کہ شیطان ہی وسوسہ ڈالنا چھوڑ دے یہ کیا لیول ہوگا اور یہ کب آئے گا جب معافی مانگتے رہے کوئی بات نہیں دیکھیں ہمارے لیے میرے اور آپ کے لیے آج کل تقوی یہی ہے گناہ سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے تو میرے آپ کے لیے تقوی کا یہی لیول بہت ہے کہ ہم گرتے پھر اٹھ جاتے ہیں پھر گریں گے پھر اٹھ جائیں اور اٹھنے کا مطلب پھر توبہ کر لیں پھر فس لیں گے پھر توبہ کر لیں بس اگر یہی کر رہے ہیں نا تو بھئی آج کے زمانے میں یہی شخص متقی ہے اگر یہی کر رہے ہیں صرف توبہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے لیکن یاد رکھیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سب سے بڑا نا امیدی کا فیکٹر جو ہمارے اندر شیطان ڈالتا ہے نا وہ پرائیویٹ گناہ کے تھوڑ ڈالتا ہے پبلک گناہ کے تھوڑ نہیں ڈالتا پرائیویٹ میں جو گناہ ہوتے نا اس سے سب سے زیادہ نا امیدی آتی ہے یہ کیا کر لیا میں نے کوئی بات نہیں don't lose hope اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملنا تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے fourth and a very important thing اپنی پرائیویٹ کو اگر پیوریفائی کرنا ہے نا تو یہ چوتھی چیز ضروری ہے جس کو ہم نے بہت یا تو underestimate کر رہا ہوا ہے یا ignore کیا ہوا ہے try to go regularly in good company اچھی صحبت میں جائیں اللہ والوں کی صحبت میں جائیں نیک لوگوں کے پاس جائیں کونو ماس صادقین سچوں کے ساتھ بیٹھیں نیکوں کے ساتھ بیٹھیں آج ہم جاتے ہی نہیں ہیں genuinely جو نیک ہے اچھا پھر نیک بھی کون ہے بھئی نیک تو سب ہیں تو پھر صادقین کون ہے تو وہ بھی گھبرائیں نہیں حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بالکل clearly بتا دیا کہ اچھا دوست کون ہے نیک کون ہے کیا پیاری definition بتائی سمجھنے والی بات ہے نیک وہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمیزی کی تین چار احادیثیں میں ان کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں نیک وہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا دوست وہ ہے نیک وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے جس کی باتوں سے تمہارا اللہ کی طرف رجحان بڑھے جس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارا نیک آمال کی طرف دھیان بڑھے گناہ سے بچنے کا دل چاہے جس کی باتوں سے جس کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارا دل کرے کہ میں آخرت کی طرف رغبت ہو اللہ کی طرف دھیان جائے اللہ کی محبت دل میں آئے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے ڈھونڈے ایسے شخص کو اتنی آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں اتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے دیکھیں اگر خدا نہ خاص اگر کوئی بیماری لگ جائے اور اس کی دوائی نہیں مل رہی ہو تو ہم یہ آکے گھر پہ بیٹھ جائے اور دوائی ملی نہیں رہی مجھے پتہ ہے میرے لئے یہ کتنی ضروری دوائی ہے گھر آکے بیٹھ جائیں گے وہ سب کو دیوانہ کر دے گا بھائی یہ دوائی کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ تو اگر ایسا شخص نہیں مل رہا تو ڈھونڈے نا پوچھیں اپنے آس پاس والوں سے ایسا شخص کہاں ملے گا اور میں نے آپ کو رول بتا دیا جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو یہ فیلنگز آ رہی ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں without any exaggeration we are super duper blessed that we live in the city of کراچی میں صحیح بتا رہا ہوں ہم یہاں پر صرف مسائل دیکھتے ہوں کہتے ہیں یہ شہر تو بالکل ہی بیکار ہے ان reasons کی وجہ سے شاید واقعی بیکار ہو کہ جی security نہیں ہے اور پانی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے لیکن ایک جو بڑی blessings ہے نا اتنے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو for whatever reason ہمیں نہیں پتا کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اتنے نیک مشایخ نیک اللہ والے دی ہیں اور جو regularly اپنے مجالس کرا رہے ہوتے ہیں اب تو یقین کریں ہم حکمہ institute میں ایک بڑی working کر رہے ہیں کہ ہم area wise list بنا رہے ہیں کہ کن کی مجلس کہاں ہوتی ہے اتنے لوگ موجود ہیں اس شہر کراچی میں کہ ورنہ یہ کہاں میں تو یہاں رہتا ہوں وہاں کیسے جاؤں وہاں بھی اللہ نے کسی کو رکھا ہوگا it's all about finding it's all about finding تو fourth point اچھی good company میں جائیں اور کتنا جائیں بھئی اتنی پانیڈال لیں جتنی بیمار ہیں simple اگر سو بخار ہے تو ٹھیک ہے دن میں ایک پانیڈال لے لیں if you have 104 fever تو بھئی چار گھنٹے بعد لیں تو کتنا جائیں جتنا پھسے میں اتنا جائیں جتنا اپنی private life کو purify کرنا چاہتے ہیں اتنا جائیں ہر ہفتے جائیں مہینے میں ایک بار جائیں روزانہ جائیں جائیں نا جتنی پانیڈال لینی ہے لیں اور یہ ہر کوئی خود analyze کریں the fifth thing یاد نے بھول گئے پہلا تلاوت قرآن کریں چھپ کے دوسرا باوضو رہے third توبہ کرتے رہے fourth اچھی صحبت میں رہے find good company اچھی صحبت the fifth thing ایک تو میں نے آپ لوگوں کو تلاوت کہہ دیں چھپ کے کریں the fifth thing نیکیاں کچھ ایسی چوز کریں جو privately کریں کچھ ایسی نیکیاں privately کریں کہ کسی کو پتھانا چلے وہ کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے جو نیکی آپ کو سمجھ آریا کریں چاہے وہ صدقہ خیرات کرنا ہے چھپ کے کریں چاہے وہ کوئی ذکر اسکار کرنا ہے چاہے وہ کوئی تلاوت حدیث کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے چھپ کے جتنا کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں ایک یاد ہو ایسی نیکیاں لے کر آئیں جو کسی کو نہیں پتا کوئی نہ کوئی ایسی ہونی چاہیے یا دعا لے کر آ جائیں کہ میں روزانہ اللہ سے دعا مانگ دوں لیکن چھپ کے کسی کو نہیں بتا نہ میری بیوی کو بچوں کو ماں کو باپ کو کسی کو نہیں بتا چھپ کے اللہ سے دعا مانگے ایک بات بتا دوں آپ کو اگر چھپ کے دعا مانگنے کا مزہ چکھ لیا نا ایک بار ہم نے چھپ کے دعا مانگنا اس کا مزہ اگر چکھا دی اللہ تعالی نے ہمیں پھر کوئی اور مزہ ہمیں مزہ نہیں دے گا چھپ کے دعا مانگے اللہ سے اور اگر محسوس ہونا اتنا اس حد تک جائیں اگزیجریٹ کرنا ہوں اس حد تک اگر کوئی محسوس ہونا کوئی آ رہے تو دعا ہی ختم کر دیں فورا اگر آنسو آ رہے تو فورا صاف کر دیں کسی کو ذرہ برابر پتا نہیں چلنا چاہیے یہ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسے آپ کو لگتا ہے مستحق لوگ ہیں ڈائریکٹ ان سے رابطہ قائم کریں اور ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی نیکی تعاون کرتے رہے کسی کو پتا نہیں چلیں چھپ کے بالکل چھپ کے سن کا اکاؤنٹ نمبر یا ایزی پیسہ کا نمبر لے لیں بس ان کے ساتھ رابطے میں رہیں بس کسی کو نہیں پتا چلیں بے شک سو ہزار دو ہزار روپے کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی نیکی کریں اور دریاں میں ڈالیں this is the private life کی جو نیکیاں ہوتی ہیں this is actually دریاں میں ڈالنا لیکن ایک بات بتا دوں بہت بڑا challenge ہوگا اپنے آپ کو روکنا inner heart ہمیں push کرتے رہے گا کسی طرح کسی کو پتا چل جائے کسی طرح کوئی مجھے روتا ہوا دیکھ لے کسی طرح کوئی مجھے دیکھے تو نہیں نہیں بلکل نہیں کریں آپ کو بتائیں میں نے تو پرسنل چیزیں کوشش کرنے نہیں بتانی چاہیے میں نے تو ایک rule بنا لیا ہے کہ فجر کے وقت موبائل چیک ہی نہیں کرتا فجر کے وقت موبائل چیک ہی نہیں کرتا کہ اگر کسی کا message بھی آئے نا یا کسی کو جواب بھی دینا ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ فجر کے وقت یہ اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا بنا ہم تو فجر کے وقت ہی جواب good السلام سارے فجر تاکہ انہوں اور ہمارے نیتوں میں کیا ہے اللہ بہتر جانتے لیکن شیطان کہیں نہ کچھ نہ کچھ انٹر کروا دیتا یہ میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیری چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی کچھ رکھیں بینک اکاؤنٹ کسی کا سمال کے رکھیں کسی کا یہ کریں وہ چھپ کے سے بلکل جتنا چھپ سکتے یہ چھپ کے نیکیوں کا مزہ اللہ تعالی ہمیں چکا دے بس یہ اللہ ہمیں کسی طرح چکا دے the sixth thing اور یہ بڑا practical pure step اپنے لیپٹاپ پہ اور اپنے موبائل پہ جو screen ہے نا desktop screen اس پہ بڑا بڑا google پہ آپ کو images مل جائیں گی بڑا بڑا لکھ کے لگا دیں that اللہ is watching me یہ بڑا genuine practical step بتا رہا ہوں آپ کو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر اس چیز پہ جہاں پہ screen involved ہے بس that's it اپنے لیپٹاپ پہ اور اپنے موبائل پہ تاکہ اگر کچھ ہم کرنے بڑھے تو کہیں نہ کہیں کچھ تو ندامت ہو یہ بڑا بڑا لکھ کے لگا ہے صرف حرم کے background لگانے سے کام نہیں چلے گا اب ہم ان کعبے کی تصویر لگا دیتے ہیں مسجد نبی کے لگا دیتے ہیں ایسی چیز اب ان سے کام نہیں چلے گا اب genuinely جو statement ہے نا وہی لکھ کے لگائیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے نا کوئی اور نہ دیکھ لے اور اب بے غیرت اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں بس کوئی اور نہ دیکھ لے یہ بڑا practical step کر کے دیکھیں اور جو حکمہ آتے ہیں نا وہ مجھے تین چار دن بعد بتائیے گا کیا اثر ہوتا ہے یہی لکھیں اب یہ بے غیرت اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں یہ بڑا پیارا practical step ہے یہ بڑا کام آئے گا انشاءاللہ دعائیں دیں گے بڑی اپنے موبائل کے ڈیسٹاپ پر ہٹا دیں ہمیں بچوں کی تصویریں اور امی کی تصویر ہٹا دیں ہمیں سب کچھ بچائیں اپنے آپ کو یا اپنے لیپٹاپ کے ڈیسٹاپ پر سکرین سیور پر کریں گے یہ یہ درہ کریں پھر مزا آئے گا چھے چیز ہوں گے the seventh thing private life میں اگر ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں بہت فسل رہا ہوں تو ایک آسان common sense والا حل ہے اپنی private life کو ہی کم کر دیں don't spend time alone کم سے کم اکیلے رہیں and specially جو بندہ زیادہ فسا وائنا وہ ایک کام تو ضرور کریں یہ میں بات کر رہا ہوں جو شادی شدہ نہیں ہے وہ ایک کام ضرور کریں اکیلے سونا چھوڑ دیں کیا کریں stop sleeping alone بھائی کے ساتھ سو جائیں کہیں بھی سو جائیں اگر بھائی نہیں بھگا دیا تو ٹھیک ہے بھائی لاؤنج میں جا کے سو جائیں وہاں سے تو کوئی نہیں بھگائے گا زیادہ کیا ہوگا امی ابو کہیں گے تو پاغل ہو گئے تھے زیادہ سن لیں کیا ہوا لاؤنج میں جا کے سو جائیں کہیں ایسی جگہ جا کے سو جائیں جہاں پہ اکیلے نہیں ہوں یا آپ کو پتہ ہو کہ میں اکیلہ نہیں ہوں don't sleep alone سب سے زیادہ attack جو private life کی ہوتے نا وہ سوتے وقت ہوتے ہیں یاد رکھیں وہ سوتے وقت ہوتے ہیں when you're alone دروازہ بند ہے wi-fi on ہے mobile completely charged ہے میں fresh ہوں گئے majority بندہ جو پھسے گا وہ ادھر پھسے گا don't sleep alone at all with a capital A بچائیں اپنے آپ کو and lastly اور یہ ایک ضروری چیز ہے جو اکثر میں کوشش کرتا ہوں یہ بات ہو جائے کہ physical steps بھی کریں اور ساتھ میں سنت دعا بھی پڑے ان دونوں کو combination وہ effective ہوتا ہے ہم اگر صرف دعائیں مانگتے رہیں گے اور کوئی practical step نہیں لیں گے تو اثر نہیں آئے گا اور practical steps لیتے رہیں گے اور دعا نہیں مانگیں گے اللہ سے اثر نہیں آئے گا تو یہ میں نے آپ کو practical steps بتا دیئے اور اب سنت دعا کی کسرت کریں دو دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دعا میں نے پہلے پڑھ لی تھی وَأَسْعَلُكَ خَشْ يَتَقَ فِي الْغَيْبِ وَشَّهَادَةَ اگر عربی کسی طرح آپ تک پہنچا دیں گی جس طرح بھی ہو سکے نہیں ہے تو چلیں اردو کا ترجمہ سمجھ لیں کہ اللہ میری تنہائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں میری تنہائی بھی اور میری public life بھی اس کو پاک کرتے اور دوسری دعا جو اکثر ہمارے courses میں میں بتاتا ہوں دوسری دعا بڑی چھوٹی دعا ہے بڑی پور اثر دعا ہے اور قربان جائے نبی علیہ السلام پر کہ واقعی سنت دعا کی اہمیت دوسری دعا اللہم مجعل وَسَاوِسَ قَلْبِ سنائیں جو QS کے سٹوڈنٹس ہیں اللہم مجعل وَسَاوِسَ قَلْبِ خَشْ يَتَكَ وَذِكْرَكَ آپ دیکھیں کیا عجیب دعا مانگئے نبی علیہ السلام نے ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ کیا کہ اللہ جو غلط خیالات میرے دل میں آرہے نا لڑکیوں کے بارے میں کوئی خیال آرہے فلاں کے بارے میں آرہے وہ ایسی لگ رہی ہے وہ ویسی لگ رہی ہے یہ جو خیال آرہے ہیں ہم یہ مانگئے ہیں اللہ نکال دیں خیالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم دعا مانگئے صرف نکال نہیں دیں اللہ مجعل اللہ بنا دیجئے کنورٹ کر دیجئے ان خیالات کو کس میں خشیت کا و ذکر کا اپنی خشیت میں اور اپنے ذکر میں کنورٹ کر دی یہ کیا دعا ہے یہ کوئی نبی مانگ سکتا تھا بھائی ہمارے تو عقلوں میں بھی یہ دعا نہیں آ سکتی تھی مطلب کیا اس بات کا کہ اللہ کنورٹ کر دیں جو برے خیال میرے دل میں آرہے ان کو کنورٹ کر دیں اپنے ذکر کے اندر قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دو دعاوں کی کسرت کریں پریکٹیکل سٹیپس بھی میں نے آپ لوگوں کو سکس سیون بتا دیئے اور یہ دو دعا ہیں یہ دو کریں اور ابھی سے عمل کریں بس سیشن کے بعد سے آج رات سے عمل کریں اپنی پرائیوٹ لائف کے بارے میں پلیس سوچیں ہم لوگ نوجوان سپیشل ہم تباہ ہو رہے ہیں پرائیوٹ لائف کی وجہ سے لٹرلی وی آر بینگ کمپلیٹلی ڈسٹروائیڈ بائی شیطان ہے نا نفس ختم ہو رہے ہم بالکل ہم لوگ لوگ لک اپ ٹو کہ اتنی ایڈکشن ہو گئے یہ پرائیوٹ گناہ کرنے کہ اب لک اپ ٹو کر رہے ہوتے ہیں جلدی سے رات کو جائیں اکیلے جلدی سے دن ختم جلدی سے جائیں تاکہ اکیلے میں جا کے کچھ نہ کچھ یا مووی دیکھوں یا فلاں ویڈیو دیکھوں یا فلاں کو سٹاک کروں یا اور کوئی گناہ کروں یا اس کو میسیج کروں چھپکے سے تباہ ہو رہے ہم بچائیں ابھی بھی اپنے آپ کو آپ سب یہاں آئے ہیں بچنے کے لیے بچنا چاہتے ہیں تب ہی آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں پلیز سیویارسیلف ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی آنکھیں کھلیوی ہیں پرائیوٹ لائف کے بارے میں فکر مند ہو اپنے بارے میں بھی اپنے آسواس والوں کے بارے میں بھی مجھ سوچیں کہ میرا بچہ میرا بھائی میرا بہن یہ لوگ دکھ رہے ہیں صحیح ہے تو سب صحیح ہے جی نہیں کیا پتا جب دروازے بند ہوتے ہوں گے تو شیطان کا اصل اٹیک ہوتا ہوگا ہمیں نہیں پتا فکر کریں اپنے بچوں کی کریں بڑوں کی کریں ہر کوئی اس میں پھساوائے اپنی بیوی کی کریں ہر کوئی اس میں پھساوائے بھائی پلیز اس کی فکر کریں اپنی جلوت کو اپنی خلوت کو اور اللہ سے بار بار دعائیں مانگتے رہیں یہ آسان کام نہیں اپنی پرائیویٹ لائف کو پیوریفائی کرنا بار بار دعا مانگتے رہیں کہ اللہ مجھ سے بچائیں میری پرائیویٹ لائف کو حتیم ہو جائیں گے دیکھیں میں نے تو ابھی آپ لوگوں کو وعیدیں نہیں سنائیں ورنہاں ڈر جائیں گے شاید میں نے وعیدیں نہیں بتائیں کہ جو خلوت میں گناہ کرتے ہیں اکیلے چھپ کے گناہ کرتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ بس جتہ بتانا دو میں نے بتا دیا بچیں ذرا یہ بہت خطرناک چیز ہے ابھی بھی وقت ہے انشاءاللہ بچیں گے سٹیپس یاد ہیں سب کو ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں چھپ کے تلاوت کریں باوضو رہیں توبہ کرتے رہیں بار بار توبہ بار بار توبہ کرتے رہیں نمبر فور اچھی صحبت گوڈ کمپنی ٹرائی ٹو فائنڈ گوڈ کمپنی اور گوڈ کمپنی کس کو کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے نمبر فائیو ہیو ون اور ٹو سچ نیکیز جو چھپ کے آپ کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا چلے کسی کو نہیں پتا چلے ایسی کو یہ کار نیکی ایک دو نیکیاں اپنی زندگی میں لے کر آئے ہیں نمبر سیکس سکرین سیور کیا لکھیں گے سکرین سیور پہ بھائی اتنا اللہ اس واشنگ سے کیا ہوگا کیا لکھیں گے آہ اے بغیرت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے نمبر سیون دونٹ سٹے الون سپیچلی دونٹ سلیپ الون مزاہ ہے آج سب لاؤنج میں سو رہے آج دونٹ سلیپ الون کوئی بات نہیں and finally the two سنت دعا اسألوک خشیتک فی الغیبی والشہادہ and اللہمجعل وصاویس قلبی خشیتک وذکرک ٹھیک ہے کلیر وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیجئے اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا رب کریم یا ارحم الراحمین اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے کریم اللہ اللہ قربان جائیں آپ کی کریمی پر اللہ قربان جائیں آپ کی رحمت پر میرے پیارے اللہ اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ آپ کو آپ کی کریمی کا واسطہ اللہ پلیز ہمارے گناہ ماف کر دیجئے اللہ اللہ اتنے ظاہر میں گناہ کیے بند کمروں میں گناہ کیے چھپ کے گناہ کیے اللہ لوگوں کی نظروں سے چھپ گئے اللہ آپ سے نہیں چھپ سکے پھر بھی گناہ کرتے رہے اللہ اللہ یہ کیا ہو گیا ہمیں اللہ یہ ہم کس ٹریک پہ چلے گئے اللہ اللہ ہم سب سے ڈر گئے سب سے شرما گئے ایک آپ ہی کی ذات بچیتی دن سے ہم نہیں ڈرے اللہ اللہ ہم سے آج آپ سے معافی مانگتے اللہ غلطی ہو گئی اللہ جنونلی غلطی ہو گئی اللہ اللہ اب نہیں کریں گے اللہ اللہ اب واقعی نہیں کریں گے اللہ اللہ بس معاف کر دیجی اللہ اللہ چھوڑے اللہ جانے دیں اللہ معاف کر دیں میرے پیارے اللہ اللہ غلطی ہو گئی اللہ اللہ غلطی ہو گئی اللہ اللہ بند کمروں میں اپنا مو کالا کرتے رہے اللہ اللہ کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عشاء سے لے کے فجر تک آپ کی عبادت کرتے رہتے ہیں آپ سے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ ہم ان میں شامل ہو گئے ہم عشاء کے بعد مو کالا کرنا شروع کرتے ہیں فجر تک مو کالا کرتے رہتے اللہ اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ کیوں آپ نے ہمیں شیطان نفس کے حوالے چھوڑ دی اللہ ہمیں بچا لیجئے اللہ اللہ ہمیں بچا لیجئے میرے اللہ اللہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے ہی شیطان نفس کے حملوں میں اللہ ہم کمزور ہیں اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا اللہ نہیں ہو پا رہا اللہ ہم سے اللہ نہیں بچ پا رہے اللہ کوشش کے باوجود نہیں بچ پا رہے اللہ اللہ ہم ہار رہے ہیں اللہ ہم تھک رہے ہیں اللہ اللہ ہم ہار رہے ہیں اللہ ہمیں ہارنے مت دیئے گا اللہ ہم تھک رہے ہیں اللہ اللہ تھکنے مت دیئے گا اللہ اللہ آپ سہارہ دے دیں اللہ ہمیں اللہ آپ سہارہ دے دیں اللہ ہمیں رب انی مغلوب ان فنتصر یا اللہ اللہ رب انی مغلوب ان فنتصر یا اللہ ہماری مدد کر دیں یہ سب ہم پہ غالب آ رہے ہیں اللہ اکیلے میں جاتے ہیں یہ سب ہم پہ غالب آ جاتے ہیں اللہ میں کمزور پڑ جاتا ہوں اللہ میں ہار جاتا ہوں اللہ بچا لیجی اللہ مجھے ہمیں بچا لیجی اللہ معافی مانگتے ہاتھ جوڑتے اللہ بچا لیجی اللہ اللہ اگر ایسی موت آگئی اللہ کیا مو دکھائیں گے اللہ اللہ ایسی موت آگئی اللہ کیا بنے گا ہمارا اللہ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے اللہ ہماری پبلک لائف کو بھی پاک ساف کر دے ہماری پرائیوٹ لائف کو بھی پاک صاف کر دیں اللہ کمروں کے باہر کی زندگی کو بھی پاک صاف کر دیں اللہ بند کمروں کی زندگی کو بھی پاک صاف کر دیں اللہ اتنی زندگی اللہ ہم نے بند کمروں میں گناہ کر کے گزاری اللہ ہب ہمیں بند کمروں میں نیکی کا مزہ چکا دیجئے بند کمروں میں اکیلے میں تلاوت کا مزہ چکا دیجئے اکیلے میں آپ سے مناجات کا مزہ چکا دیجئے ہم نیک بننا چاہتے ہیں اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ پلیز نیک بنا دیجئے اللہ پلیز ہمیں نیک بنا دیجئے میرے پیارے اللہ اپنا خاص کرم فرما دیجئے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے ہمیں آرے دل میں ہمارے پیارے نبی کی محبت ڈال دیجئے اللہ آج ہمارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہی اللہ دلوں سے نکل چکی اللہ اس پیارے نبی کی پیاری محبت دلوں میں ڈال دیجئے جو محبت ابو بکر صدیق اپنے دل میں لے کے گھوما کرتے تھے اللہ وہی محبت ہمارے دل میں بھی ڈال دیجی اللہ جو صحابہ کرام جو عشق جو دیوانگی ان کی لے کے پھرا کرتے تھے ہمیں بھی وہ دیوانگی دے دیجیے میرے پیارے اللہ آپ کی محبت دے دیجی اللہ آپ کا عشق دے دیجی اللہ آپ کی چاہت دے دیجی اللہ جو آپ نے نشانیاں دنیا میں اپنی رکھی ہیں ان کی محبت دے دیجی اللہ ہمارے تینوں حرمین کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجی اللہ تینوں حرمین کو اپنی حفاظت میں رکھی اللہ ہمارے مکہ کو مدینہ کو اقصہ کو اپنی حفاظت میں رکھی اللہ خاص طور پر اللہ ہماری مسجد اقصہ کو اپنی حفاظت میں رکھی اللہ اللہ یہ ازرائیلی یہودی پیچھے پڑ گئے اللہ اللہ ان کو نست و نابوت کر دیجی اللہ اللہ اہل غزہ کو اہل فلسطین کو مدد کر دیجی اللہ اللہ عجیب لوگ ہیں اللہ وہ وہ ابھی بھی ڈٹے کھڑے اللہ اللہ وہ ٹوٹے نہیں ان کو توڑنے مت دیے گا اللہ اللہ وہ ہارے نہیں اللہ وہ آج بھی ڈٹے اللہ اللہ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ ان کی حمد کو باندھے رکھئے گا اللہ سلام ہے ان کی حمدوں کو اللہ اللہ ان کی حمد کو باندھے رکھئے گا ان کی حوصلوں کو آسمان کی چٹانوں کی طرح مضبوط کرنے رکھئے گا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے اللہ ہمارے اندر غیرت ڈال دیجئے اللہ ان کی مدد کرنے والا فرما دیجئے اللہ بنا دیجئے میرے اللہ اللہ ہماری مسجد اقصہ ہمیں لے جائیے اللہ اللہ اس کی دیواروں پہ جائیں اس کی دیواروں کو چومیں اس کی دیواروں سے معافی مانگیں اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے اللہ اس کے لئے اللہ ہمارے اندر غیرت ڈال دیجئے اللہ ان کو بچا لیجئے میرے اللہ بچا لیجئے میرے پیارے اللہ ہمارے گھر کے محول کو نیک و کاری والا بنا دیجئے اللہ سب کو نیک بنا دیجئے ایک بنا دیجئے اللہ ایک بنا دیجئے نیک بنا دیجئے صلی اللہ تعالی محمدی وعلا آلہ واصحابی اجمعین آمین برحمتک